الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقونوا معا الصادقین صدق اللہ علیہ و لذیم آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور سارے جہان کے مرکز عقیدت آقائد و جہاں حضور رحمت علم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کی نظریں نشاور کر لے پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ و اصحابی و بارک وسلم صلاتا و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ربی الاخیر شریف کی دوسری شب ہے اور رضا اکرمی بھیونڈی کی زیر اتمام منقب جشن گوثی آدم کا یہ دوسرا پروگرام ہے حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہزاد علیہ حضرت سرکار حضور مفتی عظمہین علیہ رحمت و رضوانی و خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تجلیے نور قدم غوث عظم تجلیے نور قدم غوث عظم زیائے سے راجز ظلم غوث عظم تیرا خل ہے تیرا حرم غوث عظم عرب تیرا تیرا عجم غوث عظم اور کرم چاہیے تیرا تیرے خدا کا کرم غوث عظم کرم غوث عظم بڑا ہاتھ کر دستگیری ہماری بڑا عبرِ گمدم بدم غوث عظم اور بڑے حوصلِ دشمنوں کے گھٹا دے بڑے حوصلِ دشمنوں کے گھٹا دے ذرا لے لے تیغید و تمغوث عظم وہ ایک وار کا بھی نہ ہوگا تمہارے وہ ایک وار کا بھی نہ ہوگا تمہارے کہاں ہیں مخالف میں تمغوث عظم یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں چاہو رکھو قدم غوث عظم تمہارے کرم کا ہنوری بھی پیاسا ملے یم سے اس کو بھی نم غوث عظم تمہارے کرم کے ہن ہم سب بھی پیاسے ملے یم سے ہم کو بھی نم غوث عظم عزیزانِ گرامی قدبِ ربانی محبوبِ حقانی سیدنا سید عبدالقادر جیلانی حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نو کی سیرتِ پاک پر بیان جاری ہے میں نے کل بتایا تھا کہ حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نو تحصیلِ علم کے لئے اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں اور بغداد کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں آپ کی والدہ نے آپ کو چالیس دینار دیئے جو گدڑی میں سل دیئے گئے اور وہ واقعہ بھی میں نے بتایا کہ ڈاکو نے لوٹ لیا تھا اور آپ کی والدہ نے آپ سے کہا تھا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا آپ نے سچ بتایا ڈاکو آپ کے اس عمل سے بے پناہ متاثر ہوئے اور تقریباً ساتھ ڈاکو نے حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھ پر توبہ کی اور ڈاکا زنی سے بولتائب ہو گئے اور پھر آپ جتنے قافلے والے کا مال لوٹا ہوا تھا ڈاکو نے سب کو واپس کر دیا بہرحال وہ قافلہ بغداد پہنچا اور اس وقت چونکہ بغداد علم کا مرکز مانا جاتا تھا دور درست سے لوگ وہاں پر پڑھنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور بغداد میں ایک مدرسہ تھا مدرسہ نظامیہ جو پوری دنیا میں بہت ہی مشہور و معروف تھا علمی مرکز کے حوالے سے تو حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد میں اسی مدرسہ نظامیہ میں آپ نے داخلہ لیا اور چند سال میں تمام علوم و فنون پر آپ نے دسترس حاصل کی اور جو تعلیم علمی کا زمانہ گزرا سرکار گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی صعوبتیں پرداشت کی بڑی تکلیفیں پرداشت کی یعنی علم کی طلب میں علم کی حاصل کرنے میں حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو صعوبتیں پرداشت کی وہ ہمارے لیے ایک درس ہے اور ہمارے لیے یہ بھی درس ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جہاں پر بھی جانا پڑے تم جاؤ علم کتنا ضروری ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولوکان ابی سین کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک کے چین تک کیوں نہ جانا پڑے تو یہ علم حاصل کرنا یہ بے پناہ ضروری ہے آپ سوچئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں یہ فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک کے چین تک جانا پڑے ملک عرب سے ملک چین کتنا دور اور آج تو جو سفر ہیں وہ مہینوں کا سفر دنوں میں تیہ ہو جاتا ہے دنوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے سفر کی بے پناہ سہولتیں موجود ہیں ٹرین موجود ہیں کار موجود ہیں ہوای جہاز موجود ہیں تمام چیزیں موجود ہیں اس زمانے میں تو لوگ گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے مہینوں لگ جاتے تھے سفر تیہ کرنے میں سال گزر جاتے تھے سفر میں لیکن علم کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر تمہارے شہر میں علم نہیں سکایا جاتا تمہارے محلے میں علم نہیں سکایا جاتا تو دوسرے محلے میں جاؤ دوسرے شہر میں جاؤ دوسرے ملک میں جاؤ مگر علم حاصل کرو علم سیکھو عزیزان ملت اسلامیہ علم بے پناہ ضروری ہے علم العدیان بھی سیکھنا ہے علم العبدان بھی سیکھنا ہے لیکن آج ہم ہیں کہ اپنے بچوں کو صرف اور صرف دنیاوی تعلیم سکھاتے ہیں مگر دینی تعلیم نہیں سکھاتے ہیں ہم تو اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم تو دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو سائنس تو پڑھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی تو پڑھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو آئیٹی تو پڑھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو میڈیکل تو کروا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تمام تعلیمات سے آرستہ کرا رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے انکار نہیں تم دنیاوی تعلیمات دلاؤ تم دنیا کی تعلیم دیو دو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اور تمام ماتحیتین کو علم دین بھی تو سکھاؤ علم دین سے بھی آرستہ تو کراؤ لیکن آج اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اگمہ باپ کے سامنے ان کا بیٹا اگر ناشتا ہے ان کا بیٹا ڈانس کرتا ہے تو لوگوں کو دکھاتے نظر آتے ہیں کہ دیکھو دیکھو میرا بیٹا ناش رہا ہے میرا بیٹا ڈانس کر رہا ہے میرا بیٹا چھٹک رہا ہے یہ اس طرح سے ویڈیو بناتے ہیں اور کلپ بنا کر کے اسٹیٹس پر رکھے جاتے ہیں پیس بک پر ڈالے جاتے ہیں واتس اپ پر ڈالے جاتے ہیں شیئر کیے جاتے ہیں کہ ہمارے بچہ کتنا اچھا گانا گا رہا ہے ہمارا بچہ کتنا اچھا ڈانس کر رہا ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہے تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرتے کہ اپنے بچوں کو فلمی کیت نہیں بلکہ نبی کی نات سننے کے لیے کہتے نبی کی نات سنانے کے لیے کہتے درود و سلام پڑھانے کے لیے کہتے آج جو تم اپنے بچوں پر صحیح تربیت نہیں کر رہے ہو جب ان کے ڈانس پر تم خوش ہو رہے ہو کہے لگا رہے ہو بچوں کی گلتیوں پر حوصلہ افضائی کر رہے ہو انہیں تعلیم نہیں دے رہے ہو انہیں علم نہیں سکھا رہے ہو پھر کیا ہوگا یہی بچے جب پروان چڑھیں گے یہی بچے دنیاوی تعلیم میں پروان چڑھیں گے یہی بچے جب اندیزی تعلیم میں پروان چڑھیں گے یہی بچے ٹی وی اور سیریل کے پسے منظر میں پروان چڑھیں گے تو جب بچہ بڑا ہوگا تو ماں کے مرتبے کو ناواقف ہوگا باپ کے مرتبے سے ماں واقف ہوگا پھر اس کے بعد باپ کو جھڑکتا نظر آتا ہے ماں کو جھڑکتا نظر آتا ہے ماں کو گالیاں دیتا نظر آتا ہے باپ کو تھکے مارتا نظر آتا ہے یہ حال ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کی لوگ عصد نہیں کرتے ہیں پھر والدین دوڑتے ہیں مونانا کے پاس امام صاحب کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی تعویز دے دو ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے ہماری بات نہیں سنتا وظیفہ پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتاؤ کہ ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں سنتا بتاؤ مسلمانوں جب جو وقت تھا کہ انہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم تمہیں سنکھانی ضروری تھی تم نے تو بتایا ہی نہیں کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے تم نے تو بتایا ہی نہیں باپ کا مرتبہ کیا ہے تم نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث انہیں بتائی نہیں کہ ماں کے قدموں کی نیشے جنت ہے جو ماں کے قدموں کا بوسہ لے گا وہ گویا جنت کے قدموں اور جنت کی چوکٹ کا بوسہ لے گا تم نے تو وہ حدیث بتائی نہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رِدَ اللَّهُ فِي رِدَ الْوَالِدِ وَسُقْتُ اللَّهِ فِي سُقْتِ الْوَالِدِ کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے باپ کی ناراضدی میں اللہ کی ناراضدی ہے باپ خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا باپ ناراض ہوگا تو اللہ ناراض ہو جائے گا تم نے تو یہ تعلیم ہی نہیں دی تم نے تو دین سکھایا ہی نہیں تم نے تو سنت والی تعلیم ہی نہیں دی تو پھر بچہ تو بہے کی جائے جائے گا بہرحال میں پتا یہ راتا مسلمانوں دینی تعلیم پر پناہ ضروری ہے طلب العلم فریدتن على کل مسلم و مسلمان کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے علم دین حاصل کریں نماز کی فرائض سیکھیں وضو کا طریقہ سیکھیں اس کی پابندی کریں سنتوں کو سیکھیں یہ تمام علم دین ہے یہ سب سیکھا کریں اور میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رات میں ایک گھڑی علم دین حاصل کرنا پوری رات جاگ کر کے عبادت کرنے سے بہتر ہے رات میں ایک ساتھ علم دین حاصل کرنا اپنی عادت پناہ لیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور رات میں سونے سے پہلے سیکھیں کوئی علم سیکھیں کوئی کتاب پڑھیں کسی کتاب کا مطالعہ کریں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھ لیں اور الحمدللہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے جو محفیل سن رہے ہیں حضور گوسی پاک ردی اللہ تعالیٰ انہوں کی تعلیمات ان کی سیرت پاک یہ بھی گویا آپ علم سیکھ رہے ہیں یہ بھی نیکیہ کمارے ہیں تو یہ پروگرام کو آپ شیئر بھی کرتے رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی سنتے رہے ہیں بہنال میں حضور گوسی پاک ردی اللہ تعالیٰ کی سیرت پاک پر میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے تحصیل علم علم کیسے حاصل کیا بڑی صعوبتیں برداشت کی بڑی مشکتیں برداشت کی لیکن علم حاصل کیا تاکہ موریدوں کو یہ ترس ملے کہ کبھی بھی علم دین نہ چھوڑنا علم دین سے دور نہ رہنا میں آپ کو بتاؤں ان کی والدانیں ان کو مطلب جو بھی تھا چالیس دینار دیئے تھے اب بتاؤں دور بگداد میں گئے ہوئے ہیں کئی سالوں تک علم حاصل کر رہے ہیں اور چالیس دینار تو کب کا ختم ہو گئے پھر نوبت یہ آگئی کہ فاقہ ہونے لگا آپ بھوک سے نڈھال ہو گئے اور بسی بھوک کی وجہ سے تقریباً بیس دن کا عرصہ گزر گیا حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کھانا تناول نہیں کیا پیسے ہی نہیں فاقہ کشی تنگی ہے بیس روز گزر گئے آپ بھوک سے بلکھل نڈھال ہو گئے شدت کی بھوک تھی مسجد میں تشریف لے گا ایک گوشے میں بیٹھ گئے ایک شخص آیا مسجد میں ایک نوجوان آیا روٹی اور بھونا ہوا گوشت اس کے پاس تھا وہ وہاں بیٹھ کر کے کھانے لگا حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بھوک مجھے اتنی شدید لگی تھی وہ نوالہ اٹھاتا تو میرا موہ کھل جاتا بہرحال اس نے جب میری طرف دیکھا تو میرے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میرا نام عبدالقادی رہے میں جیلان کرینے والا ہوں بغداد یہاں پر علم دین حاصل کرنے کے لیے میں آیا ہوں تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ ہی عبدالقادی رہے ہیں میں کئی روز سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں کئی روز سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں حتیٰ کہ میرے پیسے بھی خرچ ہو گئے اور میں بھی بھوک سے پریشان تھا یہ جو روٹی اور بناوا گوشت ہے یہ جو کھانے کی چیزیں ہیں مجھے بھوک لگی تھی تو میں نے یہ لے کر کے کھول کر کے کھانا شروع کیا یہ دراصل جب میں جیلان سے لوٹ رہا تھا تو آپ کی والدہ نے یہ کھانا دیا تھا کہ عبدالقادیر کو جا کر کے یہ کھانا دے دینا تو آپ کو تلاش کیا آپ نہ ملیں آپ یہاں پر مل گئے ہیں مجھے بھی بھوک لگی تھی اس لئے میں نے کھانا شروع کر دیا یہ آپ کھائیے یہ آپی کا کھانا ہے آپ کی والدہ نے آپ کے لئے بیجا تھا بہرحال حضور گوشت پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا تناول فرمایا بہرحال اس طرح سے صعوبتیں برداشت کر کے تکلیفیں برداشت کر کے آپ نے علم حاصل کیا اور جب تحصیل علم سے فارغ ہوئے تو عبادت اور ریاست گوشت پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی کی کیسا مجاہدہ آپ نے کیا کہ اس کی نظیر اور اس کی مثال نہیں نہیں ایسی وہ گوشت پاک نہیں ہیں یعنی انہوں نے جو مجاہدات کیے جو عبادتی کی جو نفس کشی کی اس کی مثال نہیں نظر آتے رہے حضور گوشت پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عراق کے بیابانوں میں نکل جاتے جاتے اور تقریباً پچیس سال تک بیابان میں پھرتے رہے اور وہیں پر پچیس سال تک عبادت اور ریاست مجاہدے کرتے رہے تنہا اور پھر وہاں پر جنات آتے ججین آتے گروہ در گروہ حضور گوشت پاک رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں علم طریقت سکھاتے اصول اللہ سکھاتے اور انہیں علم سے نوازتے یعنی جنوں کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے علم طریقت سکھا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن اور یہ سب چیزوں کا وجود نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے جن تو ہوئے یہ قرآن مقدس سے ہی ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِعَبْدُونَ کہ ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا تو ہمارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جنوں کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسانوں کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو بہرحال جن بھی لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے بہرحال وہ بزرگان دین تھے اس میں جو نیک جن ہوتے وہ بزرگان دین سے اقتصاب فیض کیا کرتے تھے اسے گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لوگ علم سیکھتے تھے اور کچھ سرکش جن بھی ہوتے یعنی جو ہم سنتے ہیں کہ کسی کو آسے بھاگ گیا کسی پر کوئی چیز آگئی شے آگئی لوگ بولتے ہیں تو یہ دراصل جن ہوتے ہیں جو سرکش جن ہوتے ہیں وہ اس طرح پریشان کرتے ہیں لیکن سرکار گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کا روب اور دب دبا ایسا تھا کہ جو سرکش جن تھے وہ بھی بہت ڈرہ کرتے تھے بہرحال یہ تمام واقعات اور اس طرح کی کنامتیں اور میں انشاءاللہ اگلے بیان میں تفصیل سے بتاؤں گا تو میں بھی بتا رہا تھا گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت اور ان کا مجاہدہ یعنی پچیس سال تک وہ بیابان میں رہے تھے اور اسی دوران حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میری ملاقات حضرت خیضر علیہ السلام سے ہوئی حضرت خیضر علیہ السلام حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ سے اہد لے دیں کہ میری مخالفت نہ کرو گے گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے پہچانا نہیں پھر بعد میں جان جاتے گئے حضرت عقیزر علیہ السلام ہے حضرت عقیزر علیہ السلام فرماتے گئے اے عبدالقادیر تم یہی رکنا میرے آنے تھے اور چلے جاتے ہیں تقریباً ایک سال کارسا گزر گیا ایک سال کے بعد حضرت عقیزر علیہ السلام آئے گوہ سے باق رضی اللہ تعالیٰ وہی ایک سال تک مجاہدہ عبادت اور ریاضت کرتے رہے پھر حضرت عقیزر علیہ السلام نے کہا کہ ایک میں جب تک نہیں واپس آؤں یہاں سے نہ ایراد اسی طرح سے دوسرا سال بھی ہوئی سی گزران اور اسی طرح گوہ سے پانک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقام پر تین سال کا عرصہ گزار دیا اور عبادت اور ریاضت میں ایک ہی مقام پر آپ رہے مجاہدہ کرتے رہے نفس کشی کرتے رہے اور اسی دوران دنیا کی خواہشات آپ کے سامنے آئی دنیا کی لذات آپ کے سامنے آئی لیکن سب کو آپ نے ٹھکرا دیا تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا نفس کشی ایسی کی ایسی کی نفس یہ کیا چیز ہے بات آئیے تو میں بتاؤں کہ تین طرح کی قسم ہے نفس کی نفس ہوتا کیا ہے دراصل انسان کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں ابھی ہم سوچ رہے ہیں کھانے کا وقت آیا میں نے سوچا کہ چھکن چھلی کھانا چاہیے یا چھکن ٹکا کھانا چاہیے یا بریانی کھانا چاہیے ابھی ایک خواہش پیدا ہوئی اچھے اچھے خواہش کی اگر کوئی اس سے برقس کرے یعنی اچھے خواہش پیدا ہوئی وہ نہ کھائے صرف ڈال روٹی کھالے سادہ کھانا کھالے تو اس نے اپنے نفس کو مارا نفس کشی کی تو یہ نفس کشی کرنا اپنی خواہشات کو مارنا اور قناعت پسندی یہ تمام چیزیں بزرگانی دین کشی بارا تو نفس کی تین قسمیں ہیں نفس ام مارا نفس لواما اور نفس مطمئنہ اب یہ جو نفس ام مارا ہوتا ہے یہ گناہوں کی طرف اُبارتا ہے کہ انسان گناہ کر فلمیں دیکھ ڈرامیں دیکھ جھوٹ بول گیبت کر نمازوں کو قضا کر سنتوں کو پامال کر گانے گناہ تو نفس ام مارا گناہ پر اُبارتا ہے اب لوگ کہتے ہیں نا کہ رمضان کے مہینے میں شیعاتین کو قید کر دیا جاتا ہے شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب پرمان کے مہینے میں شیطان قید ہیں لیکن مگر کچھ لوگ ایسے ہیں بہت سے لوگ نیک بن جاتے ہیں مسجدیں بھر جاتی ہیں روزے رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے کا بھی اعترام نہیں کرتے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں تو شیطان تو قید ہے پھر وہ کیسے گناہ کر رہے ہیں گناہ کروا رہا ہے یہ نفس ہے کہ وہ اس کی پیروی کر کر کے اس کو موٹا کر دیتے تو یہ نفس امارہ یہ گناہ کی طرف ببارتا ہے اور ایک ہوتا ہے نفس اللہ وامہ یعنی یہ ملامت کرنے والا نفس نفس امارہ نفس اللہ وامہ یہ دو چیزیں تمام لوگ کے اندر ہوتی ہیں یعنی ملامت کرنے والا نفس اب انسان نے کسی نے سوچا کہ آج فلم دیکھ لی ہے لیکن دوسرا جو نفس اللہ وامہ تو اس کو ملامت کرتا ہے نہیں فلم دیکھنا گناہ ہے یہ گناہ کا کام ہے جھوٹیں بولنا یہ گناہ ہے حرام ہے شراب نہیں پینا یہ حرام ہے جھوہ نہیں ہے نہ یہ حرام ہے نمازے کا ذہنہی کرنا یہ جائز نہیں ہے نمازے پڑھنا بہرحال وہ نفس ملامت کرتا ہے جس کو عام لفظوں میں آپ کہتے ہیں کہ ضمیر کی آواز ایک ہوتا ہے نا جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے کسی پر ظلم کر دیا کسی کو مار دیا کسی کو تھپڑ مار دیا اور پھر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تُو نے ظلم کر دیا تُو نے گریب کو مار دیا تُو نے گریب کو نہق ستایا تو ایک ضمیر جھنجوڑتا ہے تو یہ نفس اللوامہ ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے تو یہ ملامت کرنے والا نفس ہے تو عزیزان ملتی اسلامیہ تو یہ جو نفس اللبامہ ہے یہ ملامت کرتے رہتا ہے تو جو بزرگان دین کے جو نفس ہوتے ہیں وہ نفس کشی کر کے نفس امارہ کو مار دیتے ہیں یہ مار دیتے ہیں بلکل وہ نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہے اور پھر ان کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے یا ایوہ نفس المطمئنہ ارزیعی علیہ رب کی رادیت مردی عزیزان ملتی اسلامیہ بزرگان دین کا جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے یعنی جو تمام نفسانی خواہشات امار جاتی ہے تو حضور گوہ سے پاک رجل اللہ عنہ نے جو نفس کشی فرمائی وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے ایک سال تک صرف آپ نے ساغ پر گزارا کیا کھانے میں صرف ساغ پر گزارا کیا اور پانی نہیں پیا ایک سال تک آپ نے پانی نہیں پیا پھر اس کے مات اور ایک سال تک کچھ نہیں کھائے صرف پانی پیا ایک سال تک کچھ بھی نہیں کھائے آپ نے صرف پانی پر آپ نے گزارا کیا اور پھر ایک سال تک آپ نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا اور نہ سوئے مسلسل عبادت اور ریاست کرتے رہے مجاہدہ کرتے رہے اور ہمارے گوہ سے بھاگ رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاست مجاہدہ کہ رات میں کھڑے ہو جاتے ایک پیر پر کھڑے ہوتے اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رات بھر میں ایک قرآن پورا پڑھا کرتے تھے نمازیں پڑھتے عبادت اور ریاست کرتے اس طرح سے آپ کی عبادت اور ریاست مجاہدہ اور نفس کوشی کی تھی عزیدانِ گرامی ایک مردمہ حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نو بغداد کے ویرانے میں تشریف لے گئے برج کہتے ہیں اس کو اس علاقے کو تقریباً گیارہ سال تک اس ویرانے میں آپ تنہا عبادت کرتے رہے ریاست کرتے رہے ایک مردمہ آپ نے یہ عہد کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کوئی مجھے اپنے ہاتھ سے نہ کھلائے آپ نے عہد کر لیا اور پھر اس کے بعد عبادت اور ریاست میں مصروف ہو گئے ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن گزرا مسلمانوں سوچو ہمارے گوہ سے پاک لدلہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کی طرح بلند ہے یعنی کتنی آپ نے نفس کشی فرمائی چالیس دن گزر گئے آپ بھوکے رہے کچھ بھی نہ کھایا عہد کیا تھا آپ نے جس گار میں آپ عبادت اور ریاست کر رہے تھے ایک نوجوان آیا اس نے روٹی اور سانن وہاں پر رکھ دیا چالیس روز سے بھوکے اور پیاسے ہیں اور آپ نے جیسے ہی اس کھانے کو دیکھا پیٹ میں سے آواز آنے لگی الجو الجو بھوک 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 ستانے لگی خواہش نفس نے خواہش کی کہ کھا لے لیکن گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے رکھ جاتے اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے چنانچہ وہی پر حضرتِ ابو سعید مقزومی رحمت اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا اور آپ نے ایک شور سنا رک گئے آپ نے کہا کہ یہ کیسا شور ہے حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے پیٹ سے آواز آ رہی ہے الجو الجو بھوک کی شدت ہے اور میں نے عہد کیا ہے کہ جب تک مجھے کوئی نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں حضرتِ ابو سعید مقزومی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بڑے بزرگ گئے اور حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے ہی مرید ہوئے یہ حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کے پیر ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر آ جاؤ آپ تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرتِ خیزر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ عبدالقادر حضرتِ ابو سعید مقزومی رحمت اللہ تعالیٰ نے گھر چلو حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پر تشریف لے گئے وہ بہاری انتظار کر رہے تھے ان کو خوش آمدید کہا گھر میں لے کر آئے اور دسترخان بچھایا اور اپنے ہاتھوں سے حضرتِ ابو سعید مقزومی رحمت اللہ تعالیٰ نے حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلایا پھر آپ شکم سیر ہو کر کے کھانا تناول فرماتے ہیں یہ ہمارے گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے مراقبہ کیا اس طرح سے عبادت اور ریاست کی اتنے سال تک عبادت اور ریاست کی یعنی بزرگان دین کی تاریخ آپ پڑھیں بزرگان دین کے آپ سیرت پاک پڑھیں تو اتنے مجاہدیں اتنی عبادت اتنی ریاست اور ایسا تقوی ایسی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں اور کیوں نہ ہو گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تمام ولیوں کے سردار ہے میری آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد ماجد کو بشارت بھی دی تھی کہ جس طرح میں تمام نبیوں میں افضل ہوں سردار ہوں اسی طرح سے تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادیر ہوگا وہ تمام ولیوں کا سردار ہوگا تو گوہ سے پانگ رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں اسی عبادت اور ریاست کے زمانے میں یعنی عبادت اور ریاست کر کے شیاطین گمرا کرتے ہیں ابلیس حملہ کرتے ہیں اور اس طرح سے بہت سے عابدین اور بہت سے ریاست کرنے والے لوگوں کو شیطان اور ابلیس نے گمرا کر دیا گوہ سے پانگ رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ بھی واقعہ پیش آئے ہیں بغداد سے تقریباً بارہ دن کے فاصلے پر ایک مقام ہے شستر جس کا نام ہے شہر کا آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر بھی عبادت اور ریاست کا سلسلہ جاری رہا مجاہدے کرتے رہے وہاں پر شیاطین مسلح ہو کر کے آئے اگدم حیبتناک صورت بنا کر کے صف در صف چلے آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں اور وہ گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو پر آنگ فیک رہے تھے آنگ کے شولے پر سا رہے تھے سرکار گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو ہمت اور غوصلے سے قائم ہیں اپنی عبادت اور ریاست جاری رکھے ہیں غیب سے آواز آئی کہے عبدالقادی روٹھو ان کا مقابلہ کرو ان کے آگے بڑھو سرکار گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھتے ہیں اور جیسے ہی شیاطین کی طرف بڑھتے ہیں شیاطین نے دیکھا کہ گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لا رہے ہیں آپ کی خیبت اور ڈر سے تمام شیاطین بھاگ جاتے ہیں حضیدان اگرامی اسی طرح سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مردمہ ابلیس گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا کہ آیا عبدالقادی رضی اللہ تعالیٰ نو کی بارگاہ میں آیا میں آپ سے ناومید ہو گیا ہوں سرکار گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا دفع ہو جا پھر اس نے حملہ کیا یعنی جو وسوسے کے ہو جاتے ہیں یعنی شیرک اور وسوسے کا جال بھی شاہ دیا یعنی حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو پر بھی اس نے وار کیا وسوسے کا اور جال کا اور جب آپ کو بتلایا گیا کہ یہ شیرک اور وسوسے کا جال ہے تو گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے کہ ایک سال تک آپ نے اس طرف توجہ فرمائی اور جو شیطان کا وسوسہ تھا وہ تمام وسوسے ایک سال کے بعد جاتے رہے سب ٹوٹ گیا وہ پورا جال اسی طرح سے اسباب الائق نفس کشی اس طرح سے ہوتی رہی یعنی شیطان حملہ کیا جال بچھایا آپ نے اس کے جال کو بیکار کر دیا اور نفس کشی ایسی فرمائی ایسی فرمائی آپ نے سماتھ فرمایا کہ ان کا نفس بلکل تاہیر ہو گیا پھر آپ نے نفس کی طرف توجہ دی دیکھا کہ نفس کے اندر کچھ مرض باقی ہے کچھ بیماری باقی ہے کچھ خواہشیں زندہ ہیں کچھ خواہشیں نفس کے اندر موجود ہیں پھر سال پر آپ نے نفس کے اوپر توجہ فرمائی عبادت اور ریاست مجاہدہ کیا آپ نے اور پھر اس کے بعد وہ مرض بھی جاتا رہا اور پھر صرف دل کے اندر صرف عمر الہی صرف اللہ کے جلوے صرف اللہ کی معرفت رہ گئی تمام دنیاوی لذت تمام نفس خواہشات نفسانی تمام چیزیں شیطان کے وسوسے شیطان کے جال ابلیس کے جال سب کچھ ختم ہو گئے صرف غوث پاگر اللہ تعالیٰ کی دل میں صرف اللہ کا نور اللہ کی معرفت یہ باقی رہی رہی حضور غوث پاگر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتمہ میں مجاہدہ اور ریاضت کر رہا تھا عبادت اور ریاضت کر رہا تھا بیابان میں اور وہاں سے جب میں چلا تو ایک مقام پر پہنچے کہ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا پینے کے لیے کچھ پانی نہیں تھا آپ کو کچھ دیر کے بعد پیاس لگی پیاس کا گلبہ ہوا تو آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا عبر آ گیا اور بادل سے پانی کے کچھ کترات گرے گوہ سے پاک ردلہ ہوتا نے اسے پیا اور پیاس کی شدت دور ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی اور وہ روشنی ایسی کہ پورے آسمان پر وہ روشنی نے اپنا احااتہ کر دیا تھا پورا آسمان روشن ہو گیا اور ایک عجیب و غریب شکل نمودار ہوئی اور اس میں سے آواز آئی کہے عبدالقادر میں تمہارا پروردگار ہوں میں تمہارا رب ہوں جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں میں نے حرام کر دی اور جو چیزیں حرام تھی میں نے تمہارے لیے حلال کر دی ماذا اللہ رب العالمين یعنی وہ آواز مطلب یہ کہ شراب حرام ہے وہ جائز ہو گئی جو چیزیں حرام تھی وہ جائز ہو گئی سب چیزیں تمہارے لیے جائز ہو گئی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فورا کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے عبلیس دفع ہو جاں جیسے ہی آپ نے اعوذ باللہ کہا فورا جو روشنی تھی وہ تاریکی میں بدلی ہو گئی وہ روشنی اندھیرے میں بدلی ہو گئی پھر اس کے بعد عبلیس نے کہا اے عبدالقادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا اس طرح سے میں کر کے شیطان نے کہا کہ میں نے ستر عابدوں کو اور ستر زاہیدوں کو میں نے اہل طریقت والوں کو اس طرح سے بک کر کر گمراہ کر دیا ہے لیکن اے عبدالقادر تمہیں تمہارے علم نے بچا دیا لیکن صحیح اتنا گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اے ملون اے شیطان سن مجھے میرے علم نہیں بلکہ مجھے اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے بچا دیا ہے تو تفاہ ہو جا شیطان مہا سے تفاہ ہو گیا تو یہاں ہمارے گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں جن کی عبادت و ریاضت مجاہدہ جو ایک تفصیل تفصیلی فیر مقتصرا وقت میں مقتصر طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کی انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر کل بھی اور اسی طرح سے گیارہ دنوں تک مسلسل بیان کی جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سرکار حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع برد میں دعایت پہ لاکھوں سلام شہر یار رحمتہ جدان عرم نو پہار شفا ات پہ لاکھوں سلام مصطفی جان رحمتہ جان رحمتہ ات پہ لاکھوں سلام گوسے آزم ایمان موتوں کا ونو کا گوسے آزم ایمان موتوں کا ونو کا جان رحمتہ شہر یار رحمتہ پہ لاکھوں سلام مصطفی جان رحمتہ موتوں کا ونو کا لاکھوں سلام کانش میں ہے شر میں جب ان کی آمدوں آئے کاش بیشے میں جب ان کی آمد ہوئے بیجے سامن ان کی شوقت پیلا خوصنا مصطفیٰ جو دے رہ گئے مطبیلا خوصنا مجھ سے کھید مت کے کود سیکھے ہا رضا مجھ سے کھید مت کے کود سیکھے ہا رضا مصطفیٰ جہاں دے رہ گئے مطبیلا خوصنا مصطفیٰ جہاں دے رہ گئے مطبیلا خوصنا شمع برد میں دعایت پیلا خوصنا السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سجدنا و مولانا محمد و علیہ وآسحابہ و بارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم اللہم ربناتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقین عذاب النار وقین عذاب القبر وقین عذاب الحشر وقین عذاب المیزان اللہم عین على ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک فسہل يا الہی کل صعب بحرمت سجد البرار سہل اللہم احفظنا من کل بلائی الدنیا و عذاب الاخرہ اللہم ایننا سلک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاہا من کل لدا و شفاہا من کل لدا و شفاہا من کل لدا اللہم حینا على الاسلام اللہم تففنا على الایمان اللہم توفنا في المدینة المنورة اللہم یسر علینا زیارت حرمک و حرم رسولک من قبل ان تمیتنا اللہم عین لا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم رب برحمت ما کا رب بیانی صغیرہ اللہم رب برحمت ما کا رب بیانی صغیرہ اللہم رب زدن علم والحقن بالصالحین اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما جو سہوان گناہوے سے بھی معاف فرما ہم اپنے سابقہ گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ طلب کرتے ہیں مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے اے اللہ ہمیں نیک بنا دے ہمیں پرہزگار بنا دے ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا مبلگ بنا دے پروردگار عالم ہمارے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے ہمارے دل میں تیرے اور تیری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس میں تیرے اور تیری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو اور ہمیں ان تمام کاموں سے بچنی کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں اے رب قدیر ہمیں نئے گوث پاک ردی اللہ تعالیٰ کی یاد میں یہ محفل سجائی ہے پروردگار عالم تیرے محبوب بندے تیرے محبوب ولی حضور گوث پاک ردی اللہ تعالیٰ کی یاد میں یہ جشنے گوث پاک کا اتمام کیا پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرما ہماری اس مجلس کو قبول فرما ہماری اس پروگرام کو قبول فرما شرف قبولیت عطا فرما اس کی برکتیں عطا فرما اس کے انمار و تجلیہ سے مطمئتہ فرما دے پروردگار عالم یہاں پر جتنے حاضرین موجود ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام کو پروردگار عالم سب کی حاضریوں کو قبول فرما سب کی حاضریوں کو قبول فرما سب پر گوث پاک کا فیضان عطا فرما سب کو گوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرما ہم میں جو پریشان عالا ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہم میں جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما ہم میں جو مقروض ہیں گوث پاک کے لانوں تانوں کے صدقے میں بارکر سے رہائی عطا فرما ہم میں جو پے اولاد ہیں انہیں نیک و سالے اولاد عطا فرما ہم میں جو پا اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و سالے بنا دے پروردگار عالم حیر ہم میں جو بیمار ہیں شفائے کامل عطا فرما ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں بیشفائی کامل آتا فرما اے رب قدیر ہمارے ہندی کی زرزمین پر جو کسات بازاری ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو کاروبار بند ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو پریشان حال گزریں پروردگار عالم تمام مسلمانوں کی مدد فرما مسلمانوں کی انداد فرما مسلمانوں کی جان و مال عیصت و عبرو کی حفاظت فرما مسلمانوں کو سرخروی اتا فرما مسلمانوں کو فتح و نسرت اتا فرما اے رب قدیر پروردگار عالم ہمارے مظلوموں کی مدد فرما اے رب قدیر رحم فرما کرم فرما مولا اے پروردگار عالم جو کاروبار میں برکت اتا فرما رزق میں برکت اتا فرما ہمارے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما پروردگار عالم ہمیں غنی بنا دے غوثِ باغر دل نوتانوں کے صدقے میں ہمیں غنی بنا دے اے اللہ ہمارے ہاتھ کو دینے والا ہاتھ بنا ہمارے ہاتھ کو لینے والا ہاتھ نہ بنا پروردگارِ عالم اپنے سیوہ دنیا میں کسی کا موتاج نہ بنا اپنے سیوہ کسی کا موتاج نہ بنا اے اللہ ہمارا یہ ہاتھ اٹھے تو تیری پارگاہ میں اٹھے ہمارا ہاتھ اٹھے تجھ سے سوال کرنے کے لیے اٹھے ہمارا ہاتھ اٹھے تجھ سے مانگنے کے لیے اٹھے ہمارا ہاتھ اٹھے تجھ سے بھیک مانگنے کے لیے اٹھے اے اللہ ہمارا ہاتھ دنیا والوں کے سامنے پھیڑانے کی نوبت نہ آئے پروردگارِ عالم جب تک زندہ رکھ ہمیں موتاج نہ بنا اپنے سیبہ کسی کا موتاج نہ بنا ربِ قدیر ہم پر رحم فرما ہم پر فضل فرما ہم پر کرم فرما پروردگارِ عالم حضورﷺ پاکر دلالہ تعالیٰ کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مصیبتوں کو دور فرما ہمیں دین کا مبلگ بنا دے ہمیں اسلام کا سپاہی بنا دے ہمیں دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق اتا فرما ہماربین معروف ہونے کی انیل منکر کرنے کی توفیق اتا فرما اے ربِ قدیر ہم گنے گاروں کو بھی بغداد کی زیارت نصیب فرما ہم گنے گاروں کو بھی گوثِ پاکر دلالہ تعالیٰ کا دیار دیکھنا نصیب فرما اے پروردگارِ عالم حضورﷺ گوثِ پاکر دلالہ تعالیٰ کی آستانی کی زیارت نصیب فرما حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما کعبتاللہ کی زیارت نصیب فرما بروردگارِ عالم وہ دن بھی ہمیں دکھا کہ ہم بھی ساتھ سیرِ کعبِ شریف کا تواف کر رہے ہو حجرِ اسود کا بوسا دے رہے ہو ہمیں بھی وہ دن دیکھنا نصیب فرما کہ ہم مقامِ ابراہیم پر نماز عطا کر رہے ہو اے ربِ قدیر ہمیں بھی وہ دن دیکھنا نصیب فرما کہ ہم سفا مروہ کی صحیح کر رہے ہو سفا مروہ پر دوڑ رہے ہو لِبَائِقٰ لَبَّائِقٰ اللہم لَبَّائِقٰ لا شريک لَكَ لَبَّائِقٰ إِنَّ الْحَمْدَىٰ وَن‌نِعْمَتَ لَكَوَا الْمُلْكَ لا شريک لَكَ اے اللہ وہ دن دکھا کہ یہ تلبیہ ہم حرم میں پڑھ سکے وہ دن دکھا کہ ہم حرم میں پڑھ سکے مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما اے اللہ تیرے محبوب کا دیار دیکھنا نصیب فرما دنہری جالی دیکھنا نصیب فرما جنت البقی کی زیارت نصیب فرما جنت المالہ کی زیارت نصیب فرما تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چن غار میں عبادت و ریاضت کی گار سور کی زیارت نصیب فرما گار حیرہ کی زیارت نصیب فرما جنگ پر میدان بدر کی زیارت نصیب فرما میدان احد کی زیارت نصیب فرما مسجد نبو شریف کی میناروں کی زیارت نصیب فرما اے اللہ ہم پر کرم فرما گناہگاروں پر اپنا رحم فرما گناہگاروں پر اپنا فصل فرما اے رب گدیر کرم فرما الہی تو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت پرستی ہے مراد دلے بلبلے بینوا دے خدایہ دکھا دے بہار مدینہ رہیں ان کے جلوے پسے ان کے جلوے ہمارا دل بنے یادگار مدینہ ہماری خاک یار اپنا برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار مدینہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو ترے پا کے پیمبر کے حضور ایمان پہ اس سقت اٹھانا مولا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی آپ لوگ بھی ساتھ میں مل کر کے بولیں الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی کرم چاہیے تیرہ تیرے خدا کا کرم گوثِ آزم کرم گوثِ آزم بڑا ہاتھ کر دستگیری ہماری بڑا عبر گم دم بدم گوثِ آزم بڑے خوصلے دشمنوں کے گھٹا دے ذرا لے لیتے گے دتم گوثِ آزم وہ ایک بار کا بھی نہ ہوگا تمہارے کہاں ہیں مخالف میں دم گوثِ آزم بڑا ہاتھ کر دستگیری ہماری بڑا عبر گم دم بدم گوثِ آزم یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم گوثِ آزم تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا تمہارے کرم کے ہیں ہم سب بھی پیاسے ملے یم سے ہم کو بھی نم گوثِ آزم ملے یم سے ہم کو بھی نم گوثِ آزم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ روزانہ رات میں ساڑھے نو بجے رضا برادران یوٹیوب چینل اور رضا برادران فیس بک پیج پر یہ پروگرام نشرو ہوتا ہے میرے ساب زگادہان نات مبارکہ اور منقبت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد حضور گوثِ پاغ رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت پر اس ناجیز کا بیان ہوتا ہے آپ ازاز ضرور یہ پروگرام اٹینڈ کریں دوسرے حباب سے بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل رضا برادران کو سبسکرائب بھی کر لیں اور فیس بک پر آپ فولو لائک بھی کر لیں تاکہ اگلے پروگرام کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ